صدرہ صاحبہ نے پوچھا ہے کیا حمل کے دوران سورہ مریم پڑھنی چاہیے ڈیلیوری میں آسانی کے لیے میں تو الحمدللہ قرآن پاک ختم کرتی ہوں جتنی دفعہ ہو سکے لیکن کوئی اسلامی سکولر کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے آپ رہنوائی فرمائے جزاک اللہ مجھے نہیں معلوم کہ پریگنسی کے دوران میں قرآن کریم پڑھنے سے آپ کو کس نے منع کیا کیوں منع کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جس صاحب نے بھی یہ بات کہی بلکل غلط کہی ہے ہاں وضع کا احتمام کر کے آپ قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں اور جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں اس میں شرحان کوئی ممانعات نہیں بلکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ کہا کہ حمل اور پریگنسی کے دوران میں تو تلاوت قرآن کا اگر آپ زیادہ سے زیادہ احتمام کریں گی تو اس کے تو بہت سارے فواہد ہیں آنے والے بچے کے مزاج پر بھی اس کا یقینی طور پر اثر پڑتا ہے اور یہ ہمارے اصلاف وزرگان دین اولیاء کرام کے حالات زندگی سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے جہاں تک پریگنسی میں یعنی ولادت میں آسانی کا معاملہ ہے اس کے لیے سورہ انشقاق سورہ انشقاق کی ابتدائی چار آیات لکھ کر آپ ران کے اندر باندھ دیں تو یہ ایک طریقہ ہے ولادت میں آسانی کے لیے اور اسی طرح یہ پوری کی پوری قرآن کریم کی ایک آیت ہے یہ شروع سے لے کر بغیر حساب تک یہ سورہ آل عمران ہے رقوع نمبر چار تو سورہ آل عمران کی اس آیت کو بھی آپ پڑھ لیں اور اس کا بھی احتمام کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں آسانی ہوگی اور اللہ رب العزت سے مانگتی رہیں دوران حمل اور دوران پریگنسی قرآن کریم کی تلاوت بھی ممنوع نہیں ہے آپ اس کا احتمام کر سکتی ہیں